عدیل وڑائی صاحب سب سے پہلے آپ کے جانے باتیں ہیں اب کراچی میں کیا ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے بظاہر اب جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائش کے مطابق پیپلز پارٹی یہاں پر لیڈ کر رہی ہے اور جماعت اسلامی تحریک انصاف نے الزامات تو لگائے دھاندلی کے لیکن ہوگا کیا کامیاب ہو جائے گی پیپلز پارٹی میئر لانے میں یا پھر یہ دو جماعتیں آپس میں اتحاد کر کے کوئی اپسٹ کر سکتی ہیں دیکھیں اتحاد دو جماعتوں کا اگر ہو جائے تو اس میں بات بن سکتی ہوں گی لیکن پیپلز پارٹی پوری تیاری کے ساتھ ان انتخابات میں اتری ہے اور وہ تیاری پری پول جو معاملات ہوتے ہیں جو ان کے حریف ہیں وہ تو دھاندلی کہتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ہلکا بندیاں بلدیاتی ہلکا بندیاں پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پر کرائیں وہ سمجھ سے بالا تر ہیں اگر ان کو ہم دیکھا جائے اگر ہم برابری کو دیکھیں مساواد کو دیکھیں کہ ایک کوئی پیرامیٹر یا کوئی ایسا کوئی فارمولا جو بنایا جائے یعنی ایک ہلکہ اگر بیس ہزار پی ہے تو دوسرا ہلکہ جو ہے نوے ہزار پی ہے جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو خدشہ تھا کہ یہاں پر یہ اردو سپیکنگ زیادہ ہیں یا یہاں پر جو ان کی جماعت کے جو لوگ ہیں یا جو لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے یا ان کے کسی اور جماعت سے اس ہلکے میں وابست کی ہے وہ ہلکے بڑے کر دیئے گئے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے علاوہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سی چیزیں مینج کی وہاں پر کام کیا پیپلز پارٹی اب جو آپ کراچی کا منظر نامہ دیکھیں وہاں پر دفاتر میں آپ کو نظر آئے گا کہ سندھی جو دیگر علاقوں کے لوگ ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں آباد کیے جا رہے ہیں وہاں کے دفاتر میں لوگوں کو نوکریاں دی گئی ہیں ہیلتھ سیکٹر میں ایڈوکیشن سیکٹر میں دی گئی ہیں حیران کن طور پر پاکستان پیپلز پارٹی پہلی مرتبہ کراچی پر فوکس بھی کر رہی ہے اور وہاں پر جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس میں تیسری مرتبہ مسلسل حکومت میں بھی انڈ پہ آ کر انہوں نے برحال تاخیر صحیح لیکن اس پہ فوکس کیا اس کا ایمپیکٹ نظر آ رہا ہے لیکن اس طرح سے اتنی جلدی سے یہ ایمپیکٹ ایسا کریئٹ نہیں ہونا تھا کہ یہ نوے نشستیں ابھی تک کی جو اداد و شمار سامنے آئے ہیں اس میں لے جائیں اور اس سے پہلے بھی وہ لیڈ کر رہے تھے اور ابھی بھی لیڈ کر رہے ہیں اس میں متنازہ ہلکا بندیاں جو ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ ان ہلکا بندیوں کے ساتھ کیا ہوا وہ مینج کیا ظاہر ہے ان کے زیر انتظام سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کی سیاسی کامیابی ہے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سیاسی کامیابی ہے جو پیپلز پارٹی نے سب کچھ وہاں پر مینج کر رکھا ہے اور اس کا اثر پولنگ پر بھی پڑا موسیقی